اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ بہتر لوگ جو تھے وہ تو شہیدی ہو گئے ایک بیٹے بچے تھے امام حسین علی مقام علیہ السلام کے جو کہ امام زین العابدین جو کہ سید الساجدین اور امام سجاد کے نام سے جانے جاتے ہیں جن کا نام امام زین العابدین ہے تو وہ چونکہ سخت بیمار تھے اور اسی وجہ سے امام حسین علی مقام علیہ السلام نے ان کو میدان جنگ میں اور مقتل میں بھیجنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اتنے سخت بیمار تھے کہ آپ سے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا بہرحال جتنے لوگ تھے یہاں تک کہ گیارہ سال کے امام قاسم اور سولہ یا سترہ سال کے امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر سب سے چھوٹے بیٹے امام حسین کے امام علی اصغر جن کے عمر چھے مہینے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ تو شہیدی ہو گئے اس کے بعد کوئی ایسا شخص باقی نہ تھا بہتر شہدہ کربلا ہیں یعنی کہ بہتر لوگ شہید ہو گئے چھوٹے سے بڑے تک لڑنے والے نہ لڑنے والے بچے معصوم تمام کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا چند لوگ جو گھر کے عورتیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سکینہ امام سجاد وغیرہ چند لوگ اور بیویاں بچیں تھیں تو ایسا کوئی مرد وہاں پر باقی نہیں تھا جو کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے جنازے شریف کو کاندہ دیتا اور اٹھاتا بلکہ وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ جب امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اب ایسا نہیں تھا کہ کوئی اب ان کے بعد چونکہ اور لوگوں کی جو شہادت ہوتی رہی ان کے جنازے کو امام حسین علی مقام علیہ السلام خود اپنے کاندوں پر اٹھاتے رہے اور مقتل سے اٹھا اٹھا کے لاتے رہے لیکن جب خود امام حسین علی مقام علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے جنازے شریف کو کاندھا دینے والا کوئی شخص نہ تھا آپ کو اٹھانے والا کوئی شخص نہ تھا آپ کو اٹھا کے مقتل سے لانے والا کوئی انسان نہ بچا اور ان بدبخت یزیدیوں نے یہی پر بس نہیں کیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا بلکہ اس کے بعد میں جتنے شہدائے کربلا تھے ان کی لاشوں پر گھولوں کو دوڑایا گیا ان کی لاشوں پر پانی کو چھوڑا گیا پانی اس لیے چھوڑا گیا کہ زمین کے اندر یہ اسی طرح سے پیوست ہو جائے اور تاکہ کسی کو نظر نہ آئے لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ جیسے ہی یہ ایک دن گزرنے کے بعد بنی اسد کے لوگ ایک گاؤں قریب میں تھا وہاں سے بنی اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد میں ان لوگوں کی نماز جنازہ ہوئی اور اس کے بعد ان کی تتفین کی گئی لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان یزیدی بدبختوں نے یعنی کہ شہادت کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ہوا اور خیموں میں آنے کے بعد جو سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کے گھر والوں کے جو خیمے تھے ان خیموں کو لوٹا انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی امام سجاد جو کہ امام حسین کے بیٹے سخت بیمار تھے وہ جب آگ خیمے کے اندر لگائی گئی تو ان کے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ وہ وہاں سے باہر نکل کے آ سکتے تو سیدہ زینب علی شیر خدا کی بیٹی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کسی سورت سے اندر گئی اور آگ کو بجھایا اور ان کو آگ کے بیچ سے اپنے بھتیجے امام زینب العابدین کو نکال کر کے لائیں اور اس کے بعد گلوں میں توخ ڈالے گئے سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالوں کو چھینا گیا یہ ساری ایک ایسی تاریخ ہے جس کو قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اس لئے ہوئیں کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کر کے دکھایا دین کو بچا کے دکھایا اور یہ بتایا کہ کسی مظلوم کو ظالم کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر گردنیں کرتی ہوں تو کر جائیں لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا اس کے سامنے گردن کو جھکایا نہیں جا سکتا ہے کٹوایا تو جا سکتا ہے یہ کون ہیں یہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کی گود میں ہیں نبی نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میرے بیٹے حسن حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں کبھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے دو پھول ہیں اور بھری پڑی ہیں احادیث جس میں امام حسن امام حسین اہل بیت کے فضائل سے تمام احادیث بھری پڑی ہیں لیکن افسوس کہ ہم نے تمام علوم کو سیکھا دنیاوی علم سیکھے دین سیکھے مسائل سیکھے شریعت سیکھی اسلام سیکھا لیکن جو اسلام کے مین جو علم ہے یعنی جنہوں نے دین زندہ کر کے دیا ہے اس اہل بیت کے بارے میں نہ ہمیں ان کے نام پتا ہے نہ ہم ان کے تذکروں کو پاوتے ہیں ان کے تذکرے کو تو مٹیا میٹ کرنے کی سازشیں رچی گئیں لیکن خدا کی قسم یہ وہ تذکرہ ہے جو قیامت تک نہیں مٹ سکتا کیونکہ قرآن کہتا ہے فذکرونی اذگرکم رب فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا امام حسین علی مقام علیہ السلام نے آخری وقت تک اپنے رب کی رضا پر راضی رہے اللہ نے اس کا صلح یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں میں چرچے کو عام کر دیا لوگ یاد کرتے ہیں غم مناتے ہیں امام حسین علی مقام کے غم میں روتے ہیں اور یہ غم ایسا غم ہے جس غم میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے امام حسین کو جب دیکھتے تھے تو آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی اور فرماتے تھے اس میرے بیٹے کو اس میرے نواسے کو میری امت چہید کر ڈالے گی تو یہ تو وہ غم ہے جس کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی ہم ماتم اور واویلہ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے لیکن غم منانا اور خصوصی طور پر ہمیں ان کے بتائی ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا حسینی نمازی بنائے وما علیہنہ اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ